اسلام علیکم میرا نام ہے ادنان خالد آج سے میں ایک نئی سیریز کا آگاز کر رہا ہوں اس سیریز میں میں آپ کو گاڑی کے سسٹمز کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان میں پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں آگاہ کروں گا ہمارے علاقوں میں کافی لو اکٹین کا فیول ملتا ہے جس کی وجہ سے اکثر اوقات گاڑیوں میں فیول سسٹم کے اندر مسئلے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ایک عام بندے کو اپنی گاڑی کو مارکیٹ میں چیک کروانے کے لیے کافی مسئلے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ کے جو ٹیکنیشنز ہیں وہ ہٹن ٹرائل بیسز کی اوپر پارٹ ٹو پارٹ گاڑی کو چیک کر کے شاید ایک مسئلے کے حل تک پہنچتے ہیں اور اس میں کافی صحیح پارٹس بھی تبدیل ہو جاتے ہیں ان ویڈیوز کے ذریعے میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو میکسیمم ان مسائل کا حل دیا جا سکے تاکہ جو ہمارے مس اوٹس ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے اور ساتھ ہی ہمارے جو ٹیکنیشن بھائی ہیں ان کو گاڑی کو ڈائیگنوز کرنے میں بھی آسانی پیدا ہوگی گاڑی میں فیول کو سٹور اور سپلائی کا کام فیول سسٹم کا ہوتا ہے آج ہم گاڑی کے فیول سسٹم کے متعلق بات کریں گے عام طور پر چھوٹی گاڑیوں میں دو طرح کے فیول سسٹم ہوتے ہیں ریٹرن ٹائپ، ریٹرن لیس ٹائپ دونوں سسٹموں میں پارٹس تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں مگر فیول کی سپلائی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے ریٹرن ٹائپ فیول سسٹم میں ٹینک، فیول پمپ، فیول لائن، فیول فیلٹرز، فیول ریل انجیکٹرز کے ساتھ پریشور ریگولیٹر اور ریٹرن لائن ہوتے ہیں ریٹرن ٹائپ فیول سسٹم میں ٹینک، فیول پمپ، پریشور ریگولیٹر، فیول فیلٹر، فیول لائن اور فیول ریل کے ساتھ انجیکٹرز اس میں فیول ریٹرن لائن نہیں ہوتی اس سسٹم میں پریشور ریگولیٹر فیول ٹینک میں ہوتا ہے ان فیول انجیکشن سسٹمز میں فیول کی سپلائی بروقت اور مکمل پریشر سے فیول انجیکٹرز تک پہنچتی ہے فیول کی یہ سپلائی گاڑی کے فیول پمپ کی مدد سے جاری رہتی ہے اور یہ پمپ فیول ٹینگ میں موجود ہوتا ہے فیول پمپ اسمبلی میں سٹینر، پمپ موٹر، پمپ امپیلر، ریلیف ویلو اور وان وی چیک ویلو پر مشتمل ہوتے ہیں فیول پمپ فیول کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور یہ الیکٹریکلی چلتا ہے جو فیول سٹینر کو چلاتا ہے اور پریشر بناتا ہے فیول وان وی چیک ویلو کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے جب فیول پمپ آف ہو جائے تو وان وی چیک ویلو کا مقصد فیول کو واپس پمپ میں آنے سے روکنا ہے اس طرح جب گاڑی دوبارہ سٹارڈ ہوتی ہے تو مناسب فیول پریشر کی وجہ سے سپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر سسٹم میں فیول کا پریشر بڑھ جائے تو ریلیف ویل کھل جاتا ہے اور فیول واپس ٹینک میں آنا شروع ہو جاتا ہے ریگولیٹر کا کام فیول کا مقررہ پریشر برقرار رکھنا ہے ریٹرن اور ریٹرن لیس ریگولیٹر ٹائپ میں معمولی سا فرق ہوتا ہے سو ویورز یہ تھی گاڑی میں فیول سسٹم کے مطلق کچھ معلومات انشاءاللہ مستقبل میں بھی ایسے ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ایسے ٹی پی انجن میں میرا پارڈنر بننے کے لیے آپ کے کئی واتس اپ گروپس ہوں گے اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں جس سے ایسے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور اگاہ رکھیے گا ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کامنٹ ہو ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ